بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹی مرچ آدھا ٹی سپون نمک ہس وضائقہ اور کٹھا دنیا آدھا ٹی سپون اور اوریگانو یا مکس ہربز جو بھی آپ کے پاس ہو لیکن اوریگانو ضروری ہے وہ ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں چکن بریسٹ لیا ہے آدھا پیس اور اس کو جولین کاٹ لیا ہے اور یہ اب دود نیم گرم ہے جس کو ہلکا سا کنکونا یا بالکل جس کو انگلے گے کہ ہلکا سا گرم تو اس میں دو چمچ یا ایک چمچ سرکہ ڈال کے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دے تاکہ بٹر ملک بن جائے بٹر ملک یہی ہوتا ہے تیار بھی ملتا ہے ریڈی میٹ بھی لیکن دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھ لیں اس کی اس طرح ہلکی ہلکی سی وہ گٹلیاں جاتی ہے تو یہ بٹر ملک بن گیا اب اس میں میں نے سارا چکن ڈال دیا یہ میں نے جولین کاٹ لے آپ چوٹے چوٹے وہ کیوز بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے جولین کاٹ آئے اب سارے مسالے میں ڈالوں گی یہ اوریگانو اگر ضروری ہیں اور اگر نہ ہو تو تائم بیزل اور وہ دوسری بھی ایک دو ہوتی ہے نا نام بل جاتی ہوں وہ سارے ڈال کے آپ اس میں مکس کر سکتے اور اگر اوریگانو ہو تو یہ بیسٹ ہے ٹیسٹ بڑا چاہتا ہے اب اس کو مکس کر کے آپ آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دے چکنیں دس منٹ میں پک جاتا ہے اس سے زیادہ بھی میرے پاس دوسرے کام دے تو میں نے اس کو میرینیٹ کر کے سارے کام ختم کر کے جب بچوں کیا نے کٹائی ہوا تو شروع ہو گئی اب بنا رہی ہوں وائٹ ساس آپ ڈیسی گی بھی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں آئل بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس جس قسم کا آئل گی ہو وہ آپ لے لیں میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا نارمل اس لیے کہ بٹر نکلا ہوا نہیں تھا اور بازار کا ہم کمیوز کرتے ہیں اتفاق ان لاتے ہیں ساتھ میں ایک بڑا چمچ یا دو ٹیبل سپون میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیں جب اس کی خوشبو آنے لگے اور کلر چینج ہونے لگے تب اس میں ڈود ڈالنا ہے ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے زیادہ تیز نہیں کنارے جل جاتے ہیں پھر اس کے اور ہماری فرائز بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں نارمل فرائز جس طرح آپ کو پسند ہے اوپر سے کون فلار یا میدہ نمک میرٹ ڈال کے کو بنایا آپ بلکل سادھا پلین بنا کے اوپر سے ہی نمک اور چاٹ مسالہ ڈال دیں جو جیسے آپ کو پسند ہو اب میں نے اس میں ایک خب دوڑ ڈالنا ہے لیکن میں آدھا ایک دفعہ ڈال دیا آدھا جس ٹائم بنانا ہوں پھر اس کو دوبارہ گھرکم کر کے ڈال دوں گے میں تیز تیز چمچ سے چلا رہی ہوتا کہ گھٹلیاں نہ بنیں لیکن نہیں بنتی کم ہی بنتی ہے جب اچھی طرح گی یا بٹر میں بھون جاتا ہے تو پھر ٹیک ہوتا ہے اب وہی مسالے دوبارہ ریپیٹ کر کے میں ڈال رہی ہوں لہسن پاورڈر آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون زیرہ دھنیا آدھا آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا اضافہ ہے وہ آدھا ٹی سپون اوریگانو آدھا ٹی سپون اور چھیڈر چیز ایک کب بھر کے چھیڈر چیز ڈالنا ہے سارے مسالے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر بھونوں گی اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اس لیے کہ جب بنانا ہوگا جس ٹائم ہمارا سب کچھ تیار ہو جائے گے تو اسی وقت میں سوس بنا کے اوپر ڈال دوں گی اب میں نے چکن کو سادہ میدے میں تین سے چار گھنٹے میرینیٹ ہونے کے بعد بلکل سادہ میدہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بٹر ملک بھی آپ نے پینکنا نہیں ہے اسے میں پراتو کے لیے آٹھا گون لیتی ہوں یہی میدہ کچھ اور ڈال کے اور نمک چک کر رکھنے کے بعد اور ہلکا سا سبز دنیاں ڈال لیتی ہوں ساتھ میں بہت مزے کے پراتے بنتے ہیں اور اس کو اچھی تر میدہ لگانے کے بعد ایک سے دو دفعہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو بس میں نے تو ایک ہی دفعہ کوٹ کیا تھا پھر اس کو فرائی کرنا ہے بہت مزے کا فرائی ہوتا ہے پانچ سے چھ منٹ اس کو فرائی ہونے میں لگتے ہیں زیادہ تیز بھی نہ ہو تاکہ اوپر سے جلےنا ہلکا سا آئل گرم ہو زیادہ زیادہ آئل گرم نہیں کرنا اور یہ زیادہ گولڈن بھی نہیں ہوتے بڑے مزے کے کلر اس کے آتے ہیں ہلکا گلابی اس میں تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کان فلیکس یا بریٹ کرمز کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ویسے بھی بچے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ شام کے چائے کے ساتھ اور سکول میں جب لنچ کے لئے چیزیں بن جاتے ہیں اب میں نے دوبارہ سوس رکھ دیا وائٹ سوس جو بنا رہی تھی اس کو دوبارہ گرم کر کے اس میں دھوڑ ڈال دیا اور ساتھ میں چیز یہ ایک کبر کے چیز ہے تو آدھا میں نے اس میں ڈال دیا آدھا میں فرائز کے اوپر ڈالوں گی یہ دیکھو اتنا مزے کا بنا تھا اور نمک مسالے اوریگانوں وغیرہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب فرائز توڑے سے کرسپی ہو گئے ہیں نا اس کے اوپر میں نے چھاٹ مسالے چھڑک دیا اپنے حساب سے ڈالے حسب زائی کا میرے بچے توڑا تیز کاتے ہیں تو میں نے تیز ہی ڈال دیا اور اس کے لئے اگر میونیز والے سائز ڈپ بنانا ہو تو وہ بڑا سانے میونیز لے لے دو چموچ اس میں چلی سوس ڈال دے وہ دوسری کے کالی مرش ڈال دے اور ساتھ میں کچھپ ڈال دے باقی کسی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چلی گارلک ساس ڈال سکتے ہیں تو وہ نارمل سا ڈپ بن جاتا ہے اب اوپر سے میں نے چھکن ڈال دیا اور ساتھ میں ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا اب اس کو مکس کر دوں گی اس طرح تاکہ اوپر نیچے دونوں مکس ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ صرف چھکن کا یا دوسرے کو فرائز ملے تو اس سے بہتر اس کو مکس کر دیں اس کو آپ لوگ مائکرویو میں سوری اوپر میں رکھ سہتے ہیں پانچ سے چیئر منٹ کے لئے لیکن ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی تو میں نے اس طرح مائکرویو میں دو سے تین منٹ کے لئے گرم کر کے رکھ دیا سامنے بلکل نارمل بناتا چیز ڈال دیا چیڈر چیز ساتھ میں یہ میونیز چلی ساس چلی گارلک ساس اور کیچپ اس کو مکس کیا یہی چیزیں ہیں یہ ڈپی سی سے بنتی ہیں یہ ہارٹ ساس ہے اگر ضرورت ہے ڈال دیں نہیں ضرورت اور نہ ڈالیں میں نے نہیں ڈالی تھی ویسے نکال کے رکھی تھی لیکن ڈالی نہیں تھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ڈپ میں نہ ڈالیں اس میں ہلکی سی مزک کیلئے ڈالی تھی ضرورت نہیں تھی اس کو ڈالنے کی اس لئے کہ حیسوس اتنی اچھی بنی تھی کہ میں خود حیران تھی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بنائے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں بنیتے یہ دل سے آج بنائے تھے اب سارا ساس ڈال کے بچے کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ نہیں ویسے ہم اگر جس کو پسند ہو وہ اوپر سے ڈال سکتا ہے میونیز اور چلی کارلک ساس اوپر سے ڈال کے آپ اوپر سے اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اولیو بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ہرے دنیا ہی ڈال دے یا سبز پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پودینہ تو ہر گھر میں اور دنیا ہوتا ہے اور اس سے پانچ سے چیئرمنٹ کے لیے ون میں رکھ کے بڑی مزے کے ہوتا جاتے ہیں لیکن لائٹ نہیں تھی تو میں نے صرف مائی کرو میں اس کو گرم کر کے سامنے لے کے آئی ٹیسٹ تو بڑا اچھا تھا لیکن جو بازار کا ہوتا ہے نا اوپر سے توڑا سا لے رہ جاتی ہے تو وہ نہیں تھی تو اس وجہ سے توڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن ہے بڑا مزے کا مجھے تو اس طرح پسند کر لیتی ہوں لیکن آج لائٹ نہیں تھی تو بار بار اس لئے گھر کہ معذرت کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کمنٹس میں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اگر نئی ہے ویڈیو پہ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں اللہ سب کو بچوں کے خوشیاں دکھائیں اللہ ہمارے ملک اور ہم پہ رحم کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ